اسلام علیکم کیا حال جالیں جی آپ تمام دوستوں کے امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے ویلکم ہوگے جی آج کی ویڈیو میں ایک دی ویڈی سیٹلائٹ فینڈر ہم نے تیار کیا ہے بارہ انچ کا ڈی ویڈی پلیئر ہمیں بجویا ہوتا جی خالد شفیق بھائی نے دی ایچے لاہور سے ان کے لیے سیٹلائٹ فینڈر ہم نے تیار کر دیئے اور آپ دوستوں نے آج کی ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی ہے آج کی ویڈیو میں ایک تو ایر وی کی حوالے سے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ایر وی اگر آپ دوست بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس دیش سائز کون سا ہونا چاہیے اور اگر چار فٹ ڈش کے اوپر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو چار فٹ کی ڈش کس کمپنی کی ہونی چاہیے اور کس کمپنی کی ایلن بھی آپ پر یوز کریں گے تو آپ کے پاس اے آر وائی چل جائے گا تو خالد شفیق بھائی نے یہ ہمیں ڈیوی ڈی پلیئر بھیجا تھا دی ایچے لاہور سے آپ دوستو کو اس کی پوزیشن نظر آ رہی ہوگی بارہ انچ کا یہ ڈیوی ڈی پلیئر تھا اور اس کے اندر یہ جی ایکس چیزر دیرو فائیب ایس والا ریسیور لگا ہوا تھا ابھی ہم نے اپنے طریقے سے اس کو تیار کر دیا ہے ٹھیک ہے آپ دوستو کو اس کا ریویو بھی دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے تیار کیا ہے تو یہ بارہ انچ کا گرین آس کا ڈیوی ڈی پلیئر بلکل نیو یہ ڈیوی ڈی پلیئر تھا جو خالد شفیق بھائی نے ہمیں لاہور سے بیجا تھا اس کی فیڈنگ ہم نے کر دی ہے ٹھیک ہے آپ دوستو کو نظر آ رہا ہوگا بیک سائٹ پہ ہم نے فیڈنگ کیا ہے جی ریسیور کی ایچ ڈی مائی آؤٹ ایوی آؤٹ کیبل کی پین اور سائٹ سے ہم نے ایک بٹن ولٹیج میٹر کے لیے رکھا ہے اور دوسرا بٹن ہم نے رکھا ہے جی ریسیور کو آن کرنے کے لیے اس کا بیٹری بیک اپ اور باقی کی ساری چیزیں آگے چل کے آپ دوستو کے ساتھ سٹیپ بی سٹیپ شیئر کروں گا تو ویڈیو آپ دوستو نے کمیٹر دیکھنی ہے جو تو اس چینل پر نیو آپ دوستو نے چینل کو سبسکر کر لینا اور ساتھ بین نوٹفکیشن کو آن کر لینا ہے تاکہ نیو اس طرح کی ویڈیو آپ دوستو تک پہنچتی رہیں تو کیمرہ زوم کر کے آپ دوستو کو اس کا ریویو دکھاتا ہوں کہ اس کو میں نے کس طریقے سے تیار کیا اور اس کا بیٹری بیک اپ کی تیار یہاں پہ دوستو کیمرہ میں نے زوم کر دیا آپ دوستو کو دکھا دیتے ہیں سب سے پہلے تو زوم کر کے آپ دوستو کو اس کی فیڈنگ چیک کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے پروفیشنل طریقے سے جس طرح مشین سے کٹنگ ہوتی ہے اسی طریقے سے ریسیور کی یہاں پہ فیٹنگ ہوئی ہوئی آپ دوستو کو نظر آ رہا ہوگا کیبل کی پین یو ایس بی پورٹ ایج ڈی ایم آئی آؤٹ ایج ڈی ایم آئٹ ایج ڈی ایم آئٹ سے آپ پر ریسیور کو بڑی ایل سی ڈی سکرین کے ساتھ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس سائٹ پہ ریسیور والی سائٹ کا جو بیٹری بیک اپ رکھا ہے اس کی بیٹری چارج ہوگی سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ولٹیج میٹر کو آن کر کے آپ کو دکھا دیتے ہیں بیٹری اس کی ابھی فلی چارج نہیں ہے گیرہ شریعہ پانچ ولٹک کی بیٹری چارج ہے اور اس کا بٹن جو ہے وہ اس سائٹ پہ ہوتا ہے سب سے پہلے ہم ڈی ویڈی پلیئر کو آن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ڈی ویڈی پلیئر کو آن کرنے کے بعد آپ دوستو کو اس کا ریویو دکھا دیتے ہیں ڈیریکٹ اے وی ان ہوتا ہے یہ گرین ہو اس کا بارہ انچ کا ڈی ویڈی پلیئر اس کے بعد ہم نے ریسیور والی سائٹ سے ریسیور کا بٹن آن کرنا ہے تو ریسیور ہمارے پاس آن ہو جائے گا آپ دوستو کو نظر آ رہا ہوگا جن دوستو کو نمبر چاہیے یہاں پہ سکرین شاٹ لینے کے بعد آپ وٹس اپ نمبر بھی لے سکتے ہیں ریس الیکٹرونک کا لوگو ہم نے رکھا ہے اور آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں پریمیم والا سوفٹر کیا خالت شفیب بھائی کے لیے جو ہم نے سیڈائج فرنڈر تیار کیا ہے ایف ون ایف ٹو والا ریموڈ اس کے اوپر کام کرتا ہے مینیو اس کا سب سے پہلے آپ دوستو کو دکھا دیتے ہیں کچھ اس طرح کا مینیو آتا ہے اس ریسیور کا ٹھیک ہے یہاں پہ انٹینہ سیٹنگ میں آپ دوستو کو اس کے سگنل چیک کروا دیتے ہیں ٹھیک ہے کیبل کی پین بیک سائٹ پہ ہی لگتی ہے یہاں پہ ایک کیبل کی پین ہم اٹائج کر لیتے ہیں ایش ایس 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 ایمن ہمارے پاس سلیکٹ ہے ایش ایس ایس ایمن کا اب دوستو نام ہی رہ گیا جی ٹھیک ہے آپ دوستو نے ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی ہے آج کی ویڈیو میں آپ دوستو کو بتائیں گے کہ آپ دوستو کے پاس ایر وائی کیسے چلے گا تو یہاں پہ فرکنسی چینج کر لیتے ہیں جی ٹھیک ہے فرکنسی چینج کرنے کے بعد ڈائزک پورٹ بھی ہمارے پاس دو نمبر پہ ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ دوستو کو انٹینہ سیٹنگ میں دکھا دیتے ہیں کچھ اس طرح کے سگنل شو ہوں گے جی اس سوفیر کے انٹینہ سیٹنگ کے اندر ٹھیک ہے آپ دوستو کو نظر آ رہا ہوگا روٹیٹ اپل یہ ڈی ویڈی پیر ہے لائٹیں زیادہ لگی ہوئی ہیں اگر اس کو میں سیدھا کرتا ہوں یہاں پہ تو فرنٹ سے لائٹیں پڑتی ہیں جس ویسے ڈسپلی ہمارے پاس سے کلیر نہیں آتا ہے تو ایکزیٹ کرتے ہیں جی میں سکرین کے اوپر چلتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس پاک سیٹ کا چینل لگا ہوا ہے بہترین اس کا ساؤنڈ ہے اس کی سیٹلائٹ چینج کرنے کا جو اپشن ہے جی اوکی کا بٹن دبانے کے بعد ایف فور پریس کرنا ہوتا ہے کافی سری سیٹلائٹیں ہم نے اس کے اندر سیو کر دی ہیں جی آپ دوستو کو نظر آ رہا ہوگا پاک سیٹ ہمارے پاس سیلیکٹ ہے زوم کرنے کے لیے ایف ون کا ہم یوز کرتے ہیں جی سب سے پہلے ہمارے پاس آتی ہے جی ڈبل پٹی اس کے پاس جب ہم دوبارہ ایف ون کا یوز کرتے ہیں جی ہمارے پاس کچھ اس طرح کے زوم سیگنل ہمیں شو ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ دوستو کو نظر آ رہا ہوگا فل ایج دی ریزلٹ ہے جی اس سے سیٹلائٹ فینڈر کا ٹھیک ہے اور بیٹری بیک اپ بھی آپ کو بتائیں گے آگے چل کے سب سے پہلے ورٹیکل ہوریزنٹر ہوتا ہے جی مین چیز دوستو کو دکھانا تو ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں جی اے سپورٹ کا چینل لگا دیتے ہیں ہوریزنٹر میں ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اس کے سیگنل سیمٹی ٹو پرسنٹ تک ہمارے پاس شو ہو رہے ہیں اور بیٹری بیک اپ کیا کرے ہیں اس سے رائٹ فرنٹر کی بات کی جائے تو چھے گھنٹے سے اوپر اس کا بیٹری بیک اپ ہے اس کے علاوہ دوستو آتے ہیں جی اپنے اے اور وائی کی طرف آپ دوستو کو پتا ہے کبھی سارے دوست پریشان ہیں اے اور وائی کو لے کے ایش ایسر سیون سے بند ہو چکا ہے تو ایش ایسر سیون سے اے اور وائی بند ہونے کے بعد ایپ سٹار سیمٹی سکھ ڈگری اس کے اوپر اے اور وائی کو آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ دوستو کو بتا دیتا ہوں ساتھ ساتھ ایک تو ڈیویڈی سیلائی فینڈر کا رویو ہو گیا آپ دوستو نے کیا کرنا ہے جی فوکس کی اے کوالٹی بی کوالٹی یا سی کوالٹی کی ڈش لے لینی ہے ٹھیک ہے سکرین شاٹ بھی آپ دوستو کو یہاں پہ میں ساتھ شو کروا دوں گا کہ فوکس کی ڈش کس طرح کی ہوتی ہے اس کے علاوہ بارہ کے والی یہ آپ نے ایلن بی لے لینی ہے کچھ اس طرح کی ایلن بی کی شیف ہے یہ لینے کے بعد آپ دوستو کو ایئر وائی چلانا بلکل آسان ہو جائے گا ایپ سٹار سیمٹی سکٹی دیت کے اوپر اس کی ویڈیو بھی میں بناوں گا آپ دوستو کو دکھانے کے لیے کہ فوکس کی ڈش کے اوپر آپ دوستو کو کیسا ریزنڈ ملے گا اور ساتھ ساتھ اس ایلن بی کا ریزنڈ بھی آپ کو چیک کرووں گا تو امید ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ دوستو کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک اور چینل پر جو دوستو نئے ہوتے ہیں جی کوشش کیا کریں آپ چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اس سے کافی موٹیویشن ملتی ہے ہمیں تو آج کے لیے اتنے ہی جی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور دوہوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ